سمسکتا دوستو میں او نام عبیراج بنگشی ہے اور میں آج آپ کو اوزی منڈیاز بائی پی بی شیلی کے بارے میں پڑھوں گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں پرسی بی اے سی شیلی جن کو ہم پی بی شیلی کے نام سے بھی جانتے ہیں پی بی شیلی کا جنم 4 اگسٹ 1792 میں ہوا اور 8 جولائی 1822 میں ان کا دیہنت ہو گیا وہ ایک رومانٹک رائٹر میں سے ایک مانے جاتے ہیں بہت ہی موسٹ ایمپورٹن رائٹر ہے ان کا پویم بہت ہی بڑیا ہوتا تھا بہت ہی انفلوینس کرتا تھا لوگوں کو اور بہت کم جنی ایسے پویم لکھ پاتے تھے انہوں نے پویم لکھنا 17 سال کی عمر سے ہی چالو کر دیا تھا اور 19 سال میں ان کا دیہنت ہو گیا پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے تو انہوں نے بہت کم سمیے میں اپنا نام کم آ لیا تھا اور میں ادھر آپ کو تھوڑا اور بھی ڈیٹیل ویو دیا ہوں آپ میرا یہ ڈیٹیل ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑا پڑھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو چھوٹا کر کے تھوڑا باتا دیا چلیے شروع کرتے ہیں اوزیمن ڈیاس سے تو اب ہم پویم کو ڈیٹیل اینلائز کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے میں ایک ٹرابلر سے مینہ جو کہ انٹیک لینگ مطلب انوکھا یا پرانا لینڈ سے بلون کرتا ہے جو مجھے بولا دو بڑا بڑا دو بڑا اور ٹرنکلیس ٹرنکلیس کا مطلب آپ کو یہ بتاتا گھر والا ٹرنک نہیں مطلب جس میں سامان باوان رکھتے وہ نہیں ٹرنکل مطلب ایڈر رہے کماڑ کے اوپر تک ک پورشن سے لے کر نیک تک کا پورشن یا گلے تک ک پورشن کو ٹرنکل دے اور یہ ٹرنکلیس ہے مطلب یہ پورشن نہیں ہے ٹھیک ہے اوپ لکے اوپ سٹونز سٹینڈ انڈ دیزر ڈیزرڈ میں مطلب وہ دو پیر کھڑے ہیں اور ٹرنکلیس مطلب اوپر کمڑ کا اوپر تک ک پورشن سے لے کر گلے تک کبرشن نہیں جو نیچے گیڑا ہوا ہے ہاف شنگ اور آدھار دوبا ہوا اس شیٹرڈ وائس ایج شیٹرڈ مطلب کمپلیٹلی یوزڈب اور اگزاست وائس ایج کا مطلب ہے فیس مطلب سر کا پورشن لائز گٹا ہوا ہے سامنے ہوس فرون فرون کا مطلب تیور ونکل لپس ونکل لپس موڑا ہوا لپس سنیر موکنگ سمائل موکنگ سمائل موکنگ سمائل مزا کرانے والا سمائل مطلب کول کمانڈ کا مزا کرانے والا ہے مطلب مڑا ہوا کمانڈ کا مزا کرانے والا ہے ابھی وہ کمانڈ کو اس کینگ کا کمانڈ ابھی کام ہی نہیں دے گا تیل دیٹ اور یہ بھی کل رہا ہے اس سکلپچر سکلپچر کا مطلب آپ کو بتا دوں کی ان آٹیس جو سکلپچرز بناتا ہے مورتی مورتی جو بناتا ہے اس کو سکلپچر بولتا ہے will those passion read which yet survive جو مورتی مورتی بنانے والے کا چیز ہے وہ رہ چکا ہے ہے مطلب ہم یہ مورتی کو دیکھ پارے سٹیمٹ اور سٹیمپ آن دیس لائف لیس تینگ جو اس لائف لیس تینگ اس کا سٹیمپ آگیا ہے مطلب سیدھی بات مورتی سروائی پھر بھی زندہ ہے آرٹسٹ کا کلا پھر بھی ہلکا جندہ ہے تا ہینڈ ڈیٹ موک دیم پر وہ جو ہینڈ ہے وہ موک کر ہے مطلب مزا کوڑا رہا ہے اینڈ ڈا ہارڈ ڈیٹ فیڈ اور جو ہٹ ہلکا فیڈ ہو چکا ہے اینڈ ڈا پیڈیسٹر پیڈیسٹر مطلب وہ مورتی کے سامنے یا نیچے اگر کوئی پتھر میں جو چیز لکھا رہتا ہے اس کو پیڈیسٹر گھولتے ہیں اور یہ ورڈ لکھا ہے اس پیڈیسٹر میں دیس ورڈ اپیر مائی نیمیز اوزیمن ڈیاز میں اوزیمن ڈیاز ہو کنگ سوف کنگ مطلب راجہ ہو کا بھی راجہ لوک آن مائی وارک میرے وارک میں دیکھو یہ مائیٹی اور ڈیزپیر یہ میرے وارک میں دیکھو پر نتھنگ بھی سائیڈ ڈی میرے پر علاقی کچھ نہیں ہے راؤن ڈ ڈیکے اوپ ڈا کولو سل کولو سل کا مطلب ہے ایکسٹریری لارج ورک کا مطلب ہے دہ ڈیسٹرکشن مطلب یہ ڈیزاسٹر کو دیکھو باؤنری لیس ڈ بیرلیس The alone and living stand stretch far away مطلب یہ جو ڈی منڈیس کا سٹیچو ہے جب بنا گیا تھا تب ادھر لکھا گیا تھا کہ میرے وارک کے اوپر دیکھو پر حالا کہ ابھی کچھ نہیں ہے سیوائی رگستان کے تو ایک سمائے ہو سکتا ہے کہ ادھر بہت ہڈیالی تھا بہت فٹائل لینڈ تھا اوبجائیو کھیتی تھا اوبجائیو کھیت تھا پر ابھی سب ختم ہو چکا ہے تو پی وی شیلی ادھر یہ ڈیپریزنٹ کرنا چاہے کہ سمائے سب سے بڑا پاور فول چیز ہے جو جس کو کوئی کنٹرول بھی نہیں کر سکتا اور کوئی ہڑا بھی نہیں سکتا سمائے کے ساتھ جو ٹکرائے گا اسے چوڑ چوڑ کر دیں گے چوڑ چوڑ کر دیں گے سیکسپیر کا ایک شونٹ شیل آئی کمپیر ڈی ٹو آ سمار ڈیز کو ٹکر دینے کے لیے یا آئرینکل کومنٹ کرنے کے لیے اورزیمن ڈیاز لکھا گیا ہے کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ اسے غلط ثابت کرنے کے لیے اورزیمن ڈیاز لکھا گیا ہے کیونکہ شل آئی کمپیر ڈی ٹو آ سمار ڈیز میں لکھا گیا تھا کہ شیل آئی کمپیر اپنی پریمی کا کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ انہیں زندہ رکھیں گی آرٹ میں اپنے کلاو میں زندہ رکھیں گی مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہے گی اپنے شیل آئی کمپیر کے آرٹ میں شیل آئی کمپیر کے آرٹ میں زندہ رہے گی ان کا گل فرینڈ یا جو بھی ہے ان کا پریمی کا بات شیل آئی کمپیر کے آرٹ میں زندہ رہے گی تو پر پیوشل آئی کچھ الگ بات بول رہے ہیں بول رہے ہیں کہ سمائے ہر ایک چیز کو ختم کر دے گی یہاں تک کہ آرٹ کو بھی ختم کر دیتا ہے تو مین موٹیو یہ ہمیں مل رہا ہے اس پویم سے کہ سمائے ہر ایک چیز کو ختم کر دیتا ہے تو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس پویم میں کیا کیا ریتوریکل ڈیوائیز یوز کیا گیا ہے اور میں آپ کو ریتوریکل ڈیوائیز مطلب جو جو یوز کیا گیا اس کا ڈیٹیل اور دیفینیشن میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ریتوریکل ڈیوائیز یوز کیا گیا ہے اس پویم میں وہ ہے one of the most important ہے آئرینی اب ہم جانیں گے کہ آئرینی کیسٹڈیا کا نام ہے آئرینی ایک ایسا figure of speech ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے اوپوزیٹ میننگ وارٹ کو دکھانے کے لیے ایک وارٹ سے دوسرا چیز جب ہم دکھاتے ہیں تو اس کو آئرینی بلتے ہیں جیسے اوزیمنڈیاز میں کیا گیا ہے کی اوزیمنڈیاز کو ایسے بہت powerful king دکھایا گیا ہے پر اصل میں ابھی اس کے پاس کچھ نہیں کیا nothing اور اس کے بعد جو کیا گیا ہے وہ ہے imagery تو imagery ایک ایسا چیز ہے جو کہ پویٹ استعمال کرتا ہے اپنے پویم کو اور بھی ڈیٹیل پرویٹ کرنے کے لیے جیسے اور جاتے فائب سنس آپ کا ایکٹیویٹ ہو پائے ریڈر کا فائب سنس ایکٹیویٹ ہو پائے اور بھی ڈیٹیل میں اینالائیز کرتے ہیں جیسے ایدھر ہم دیکھیں گے پویٹ اور بھی اچھے سا سمجھ رہا ہے ڈیزرٹ کا سین کو جیسے ٹو واسٹ اینڈ ٹرنکلیس لیگ اور بھی ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہے مطب ایک دم آپ کو آپ کو لگ رہا ہے جس سے آپ کو لگے کہ آپ ایک دم ادھر ہے اس جگہ میں پریزنٹ فائب سنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو یا یوز کیا جاتا ہے میلی ایک دم ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں ہر ایک چیز کا ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکرپشن دے رہا ہے جس چیز کا اس کو ہم کہتے ہیں پرسونی فیکیشن کا یوز کیا گیا ہے پرسونی فیکیشن ایک ایسا جس کو یوز کیا جاتا ہے نون لیونگ ٹھنگ کو یومن سے کمپیر کرنے کے لیے جیسے ادھر کیا گیا ہے جو سر اس کا مطبع جو سر اس کا ہاتھ دھس گیا تھا ریت میں اس کو اس کا جو لیپس تھا ایسے کس کو کمپیر کیا جا رہا تھا انسانوں کے لیپس ایسے ورنکل لیپس مطبع موڑا ہوا لیپس ایسے کمپیر کیا جا رہا تھا جیسے کہ وہ انسان ہے تو ہم دہت دیکھ رہے ہیں انسانوں کے لیے بہت ہی پاور کو ریپریزنٹ کر رہا ہے میلی تو ادھر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کی میلی چار طریقہ کا ریتھوریکل ڈیوائیس یوز کیا گیا ہے آئی رینی ایمیجری پرسونیفیکیشن این میٹا فور اور میں نیچے آپ کو ڈیسکرپشن باکس میں ڈیٹیل ان کا ڈیفینیشن پروائیٹ کر دے رہا اور آپ کو کس سے ریلیٹیڈ کیسا ریلیٹیڈ ویڈیو چاہیے آپ مجھے نیچے کومنٹ میں ضرور باتائیے گا اور میں ویسٹا ریلیٹیڈ ویڈیو ضرور بناوں گا تھینکیو اپنے اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرپ کیجئے تھنے والے